جنہوں نے حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو ہم نے چھوٹا نہیں تم کو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے نحال حاشمی کی متنازع تقریر کے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کرتے ہوئے ملزم پر فرد جرم آئد کر دی نحال حاشمی کے وکیل نے کہا کہ عدالت میں جمع کرائے گئے جواب پر دلائل دینا چاہتے ہیں جس پر عدالت نے کہا کہ جب ہم جواب سے مطمئن نہیں تو دلائل کی بھی ضرورت نہیں وکیل نے عدالت میں نحال حاشمی کی متنازع تقریر کا مطمئن پڑھ کر سنایا تو جسٹس عزمت سعید شیخ نے کہا کہ کیا نحال حاشمی نے متنازع تقریر نہیں کی حساب لینے والوں تمہارا یوم حساب بنا دیں گے یہ اشارہ کس کی طرف تھا نحال حاشمی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ تقریر کو غلط انداز میں پیش کیا گیا جسٹس اجاز افضل نے کہا کہ عدالت اب فرد جرم آئد کرنے کی سٹیج پر ہے وکیل حشمت حبیب کا کہنا تھا کہ شیطان کو بھی پہلے وارننگ دی گئی تھی ان کے موقع نے کوئی توہین نہیں کی جسٹس اجاز افضل نے کہا کہ آپ کو جیل نہیں بھیج رہے فرد جرم آئد کر رہے ہیں آج حاضر سروس ہو کل ریٹائر ہو جاؤ گے یہ اشارہ کس کی جانب تھا وکیل نحال حاشمی نے کہا کہ جج تو کبھی ریٹائر نہیں ہوتے جج ہمیشہ جج ہی رہتا ہے جسٹس اجاز الہیسر نے ریمارکس میں کہا کہ آپ سمندر میں اتریں گے تو ہی تہریں گے دوران سماعت عدالت نے چارج شیٹ نحال حاشمی کے حوالے کر دی چارج شیٹ کے مطل میں کہا گیا ہے کہ نحال حاشمی نے یوم تقبیر کے دن تقریر میں سپریم کورٹ کے ججز اور جی آئی ٹی ممبران کے اہل خانہ اور بچوں کو دھمکایا ان کا یہ عمل توہین عدالت آرڈیننس 2003 کی شک پانچ کے تحت قابل سزا ہے کہ اس کی سماعت 24 جولائی تک ملتوی کر دی گئی